اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ میں ہوں رانا مبکر زہیر آیا سوفیہ کو مسجد بنا دیا گیا ترکی میں کیا مساجد کی کمی تھی کہ اس کو مسجد بنا دیا گیا پندرہ سو سال پرانے سکلپچر کو مسجد بنانے کی وجہ کیا تھی سلطان محمد فاتح نے اس کو چد سے مسجد کی بنایا اور آج ویسٹرن ورڈ سارا کا سارا ترکی پر ایسے پریشر بنا رہا ہے کہ اس فیصلے کو واپس لو نہیں تو ہم تمہارے خلاف اقدام کریں گے کون کون سے ملک ہے جنہوں نے سریعام دھمکی دے دی ترکی کو کہ آپ اپنا فیصلہ واپس لیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو آیا سوفیہ 537 ایسویں کو بنایا گیا تھا یہ بنا تھا کرسٹرنز کی وجہ سے 537 ایسویں کو اس کو بنایا اور اس ٹائم یہ دنیا کا سب سے بڑا چرچ اور سب سے موڈنائز چرچ تھا جہاں پر اتنی وسیع چھت اور اتنے زیادہ لوگ عبادت کر سکتے تھے یہ آرثوڈاکس کرسٹنز کا چرچ تھا اگر ہم بات کریں سنی اور شیعہ ویسے ہی آرثوڈاکس اور کیتھولیک ہے سنی اور شیعہ میں کم تفرق ہیں لیکن آرثوڈاک اور کیتھولیک میں زیادہ مسئلہ ہے اور یہ زیادہ بڑے فرقے ہیں اسی طرح کافی زیادہ لوگ آرثوڈاکس ہیں اور کافی زیادہ لوگ کیتھولیک ہیں آج دنیا میں زیادہ تر عوام جو کرسٹن ہے وہ زیادہ تر کیتھولیک ہے اور یہ سب سے بڑا آرثوڈاکس کا چرچ تھا جو کیتھولیک چرچ سے بھی پران ہے اس کی وجہ سے اس کی فضیلت کرسٹینٹی میں بہت زیادہ مانی جاتی ہے اگر ہم دیکھ لیں کہ اسلام کے کوئی بڑی سی مسجد کے مثال لے لیں اس کو ہم اگر کرسٹنز ابھی چرچ بنا دے تو ہمارے لئے وہ کافی زیادہ باعث سے شرمندگی کی بات ہوگی لیکن میں آپ کو بتاؤں گا اس کو مسجد بنانے کی وجہ کہہ رہی تھی اور اس پہ طیب اردگان کا ریاکشن کیا تھا کہ بھئی ہماری مرضی ہے اس کی وجہ کیا ہے اور دوسری بات یہ تقریباً ایک ہزار سال تک کسٹنٹونیا میں رہا ہے یہ چرچ کی اس تنی سے زیادہ کرسٹینٹی اور ہر مذہب میں فضیلت تھی کہ کہا یہ جاتا تھا کہ اس چرچ کے غمبت کے اوپر کسی بھی مذہب کا جھنڈا ہوگا یا نشان ہوگا وہ دنیا کا فاتح ہوگا ایک ہزار سال تک مسلمانوں کا یہ خواب رہا کرتا تھا کہ کسٹنٹونیا میں ہم یہاں پر اسلام کا جھنڈا لہ رہا ہیں یہاں پر سلیپ ہوتے سلطان محمد فاتح نے 1443 عیسوی کو یہاں پر قبضہ کر لیا جب یہاں پر فتح کیا تو ویسے تو اصولاً بنتا تھا کہ جس شہر کو فتح کیا جاتا تھا ان کے چرچ ان کی جتنی بڑی بڑی عبادت گاہیں یہاں پر غیر مسلم عبادت گاہیں کو تباہ کر دیا جاتا تھا لیکن سلطان محمد فاتح نے اس کو تباہ نہیں کیا اس کو ماف کر دیا اور اس ٹائم کے آرثوڈاک چرچ والے جتنے بھی پادری تھے ان سے اس نے پیسوں سے خریدا یہ چرچ نہ یہ حکومتی پیسوں سے خریدا گیا اوٹمان امپائر کے یہ اپنے ہی سلطان محمد فاتح نے اپنے پیسوں سے خریدا اس وجہ سے طیب ارتغان اور ترکی کے لوگ کہتے ہیں یہ تو ہم نے آپ سے خرید لیا اب آپ کس چیز کا کہتے ہو کہ یہ چرچ ہمارا ہے یہ ہم نے آپ سے خرید لیا اب یہ پروپٹی ہے ترکی کی یہاں پر اس نے وہاں سے ان سے خرید لیا تقریبا یہ چار سو اکیاسی سال تک مسجد رہا اوٹمان امپائر گرنے کے بعد مصطفیٰ کمال آتا ترک نے اس کو میوزیم بنا دیا اور مصطفیٰ کمال آتا ترک تھوڑا سیکولرس مائنڈ کا آدمی تھا اس نے اس کو میوزیم بنا دیا میوزیم بنانے کے بعد اس کو یونیسکو نے اپنے طرف سے یونیسکو ایک ادار ہے جو تمام ہسٹوریکل پلیسز کی حفاظت کرتا اور ان کے لیے چندہ کٹھا کر کے ان کو امپلیمنٹ کرتا اور ان کی رینویشن میں پیسہ لگاتا ہے اگر ابھی کرنٹ سیچویشن کی بات کی جائے دو ہزار پانچ میں ترکی کی ایڈمنسٹریٹیف کورٹ میں جس طرح پاکستان کی سپریم کورٹ ہو سکتی ہے وہاں پر ایک پٹیشن دائر کی گئی کہ آیا صوفیہ کو ہم کیا کریں ہم دوبارہ میوزیم سے مسجد میں تعمیر کروا دیں لیکن اس ٹیم اتنے پریزیڈنٹ یا پرائم نسٹر میں اتنے طاقت نہیں ہوتی کہ وہ انٹرنیشنل پریشر کو ہینڈل کر سکے اسی وجہ سے وہ ڈیلے ہوتا ہوتا ہو گئے تیب اردگان نے پھر اس کو کلیریفائی کروایا دوبارہ پٹیشن دی گئی ان کے ایڈمنیسٹریٹیو کورٹ نے اس بات کی حمایت کی اور اس کو پریزیڈنٹ تیب اردگان کے پاس سائن کے لیے بھیجا گیا جب یہ سائن ہوا تو ان کا گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ اب سے یہ جو بھی آیا صوفیہ کی جو میوزیم تھا وہ موسک اور جب تک کہ ترکی کی حکومت ہے تب تک یہ موسک رے گی اس پہ کوئی انلیگل ایکٹیوٹی یعنی میوزیم نہیں بنے گا اس کو کچھ بھی نہیں بنایا جائے گا اس کو اب موسک ہے اور اس پہ ازان دی دے گئی ہے اور اس کی جو پہلی نماز ہوگی وہ چودہ جولائے دوہزار بیس کو اس کی پہلی نماز دا دے گیا کرسٹین ورڈ کا رسپانس دیکھیں تو پروپ فرینسس ان کا ایک پیش ہوا ہوتا ہے جیسے کہ ہم اسلام کی بات کر لیں جیسے کعبہ خانہ کعبہ کا امام ہم مثال لے لے ویسے ہی ان کا پاپ ہوتا ہے اس کی وہ بات کافی حد تک مانتے ہیں پاپ نے اپنے اظہار کیا ہے وہ مسلمانوں نے اس کو مسجد بنا دیا گیا پندرہ سو سال پرانا یہ ہمارا چرس تھا لیکن ویلیڈ پوائنٹ تھا یہ پردگان کا بیعہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جب ہم نے آپ سے خرید لیا ہے آپ کے اپنے پیشوہوں سے خرید ہے اس کی ابھی تک ہمارے پاس ثبوت موجود ہے تو پھر آپ کس بنا پر کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا چرس تھا یہ تو ہم نے آپ سے خرید لیا ہوا ہے اور باقی بات ہی نہیں ہے دوسری دیکھا جائے تو یونیسکو نے اس کو نائٹین تھرٹی فورڈ میں میوزیم کا درجہ دے دیا تھا اور ترکی اس ٹیم بولا نہیں اور اس کے بعد اسی سے نوے سال بعد یہ دوبارہ مسجد میں تعمیر ہو گیا ہے پاپ کا کہا تھا کہ میرے تھوٹس گو ٹو دا استمبول اس کا کہنا تھا کہ میرے تھوٹس استمبول جا رہے ہیں اور میں اس کو سینٹا سوفیا کہہ رہا ہوں اور اس نے اس کو سینٹا سوفیا کہا ہے کہ وہ آج بھی اپنے چرچ کو اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں اس کے بعد دا ورڈ چرچ کانسل نے اس پریشر ڈال ہے طیب اردگان کو اور طیب اردگان کو کہا ہے کہ آپ اپنا فیصلہ واپس لیں اور طیب اردگان نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ جب میں آپ کی عبادتہوں کی عزت کرتا ہوں جب میں آپ کے اصولوں کو مانتا ہوں تو لہٰذا میرے بھی اصول ہے ہماری گورنمنٹ کے بھی اصول ہے اور ترکی کے اپنی کانسٹیوشن ہے جب اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ مسجد بنے گی تو بنے گی اور آپ اپنے کام سے کام رکھیں گریس نے کھلے عام ترکی کو دھمکی دے دیا کہ یونان نے کہا ہے کہ اس کو تم نے یہ اچھا نہیں کیا اور تم یہ اس طرح کی حرکت کر کے ہمارے ساتھ جنگ کی مثال دے رہے ہیں کہ آگے ہمارے ساتھ تمہارے اختلافات زیادہ ہوں گے اور ہماری کشیر کی تمہارے ساتھ بڑھنے کا خطر ہے اس کے بعد رشیہ کے سینیٹر نے بھی کہا ہے کہ اس نے بھی غم و غصے کا اظہار کیا اور اس نے کہا ہے کہ جو تیب ارتگان ہے یہ اسلامی جنگ چاہ رہا ہے جو جہاد کی جنگ ہوتی ہے جیسے پرانے زمانے میں سلیبیوں اور اسلام کی جنگ ہوتی تھی یہ ابھی تمام اسلام کو اکٹھا کر رہے تھا کہ مل پوری دنیا میں جنگ کا محول پیدا کروا سکے اس کے ریاکشن میں یہ تو اس کا اپوزٹ ریاکشن ہو گیا لیکن اگر دیکھا جائے تو ترکی کے اپنی جو تیب ارتگان کے اپوزیشن پارٹی ہے اس کا رسپونس کافی اچھا ہے انہوں نے کوئی فسٹ کریئٹ نہیں کی جو انٹی تیب ارتگان لوگ ہیں انہوں نے فسٹ کریئٹ کی ہے انہوں نے مشکلات کریئٹ کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو سوورینٹی ہے ترکی کی وہ تو سیکولاریزم ہے کیونکہ مصطفیٰ کمالتہ ترک نے اس کو سیکولار سٹیٹ کر دیا تھا کہ یہاں پر کوئی بھی مذہب کی ازادی ہے جو جتنا مرضی کچھ بھی پہن سکتا ہے اس لئے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو اسلامی لوگ ہیں ترکی کے وہ زیادہ موڈرنائز ہیں وہاں پر موڈرنیزم بہت زیادہ ہے اس وجہ سے یہی وہ وجہ ہے انہوں نے تارگیٹ کیا کہ یہ ترکی کے سوورینٹی میں یہ چیز نہیں آتی وہ سیکولاریزم کو پرموٹ کرتا ہے اور اس کو میوزیم میں رہنے دیا جائے اس کے رسپونس مسلم ورڈ کا کافی اچھا رسپونس ہے ترکی میں تیب اردگان کو بھی سراحا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں بھی تیب اردگان کے پوسٹرز لگائے جا رہے ہیں اسلامی ورڈ میں اور اس کو سراحا جا رہے کہ یہ اچھا اقدام ہے اگر دیکھا جائے تو ترکی کی طرف سے یہ سیدھا سیدھا دنیا کو پیغام ہے کہ دو ہزار تئیس میں ہماری جو تیریٹری کا جو معایدہ تھا وہ ختم ہو رہا اور ہم آپ کو آکے بتائیں گے کہ ہم کتنی ترکی آفتہ کو ہوں ہیں آپ کو کہلت پہ کہ ترکی نے اچھا کیا کہ آیا سوفیا کو مسجد بنا دیا یہ پندرہ سو سال پرانا سکلچپ کرسٹلز کے پاس ہی رہنا چاہیے تھا آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ہوپ سو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ